موسیقی اللہ کے نام پاک سے ہے آغاز ہمارے کاموں کا بے مثل محبت ہے جس کی جو رحم و کرم میں ہے یکتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الرحمان یوٹیوب میں خوش آمدید ایک نئے ویلاؤ کے ساتھ آپ کی قلمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوں گا بہاول نگر سیکشن پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے FWO Frontier Works Organization ایک تنظیم ہے جو کہ نیم سرکاری ادارہ ہے اور یہ ریٹائر فوجیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ پورے ملک میں بڑے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے جبکہ حال ہی میں مشرف دور میں لودھرہ جنگشن سے لے کے رائیوینڈ جنگشن تک ریلوے ٹریک ڈبل کرنے کا سہرہ بھی اسی تنظیم یعنی کہ Frontier Works Organization کے سر جاتا ہے Frontier Works Organization نے بہاول نگر جنگشن سے کام کا آغاز شروع کر دیا بہاول نگر جنگشن سے لے کے سمہ سٹھا جنگشن تک تمام ریلوے لائن کو اکھارا جا رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ دو مہینوں میں مکمل ہو جائے گا یعنی بڑی عید سے پہلے تک بہاول نگر جنگشن سے سمہ سٹھا جنگشن تک تمام ریلوے لائن کو اکھار لیا جائے گا اس کے بعد اس ریلوے لائن پہ نیا ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا جو کہ بین القوامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بچھایا جائے گا اور اس میں انشاءاللہ ہمیں باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تمام ریلوے سٹیشنوں پہ یا تو سی بی آئی سسٹم جو کہ ہم آپ کو اکھارا کی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ لگایا جائے گا یا پھر کیبن سسٹم اور کانٹا سسٹم نصب کیا جائے گا جبکہ بہاولنگر جنکشن سے سمہ سٹھا جنکشن تا جو فاصلہ ہے وہ ایک سو اسٹی کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ بہاولنگر جنکشن سے سمہ سٹھا جنکشن تا ریل گاڑیوں کی رفتار ون ٹونٹی کلومیٹر یعنی ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریل گاڑیاں جو ہیں وہ چلائی جائیں گے ناظرین ہمیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہارون آباد فوٹا باز سیکشن پہ بھی کام شروع کر دیا جائے گا اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ منچن آباد یا منڈی صادق گنج سے ایک ریل وے لائن جو ہے درہ ستلج کو کروس کرتے ہوئے کسور لائن کے ساتھ ملا کے اس طرح ہمیں لنک دے دیا جائے گا اگر اس ریل وے ٹریک پہ لہور کے ساتھ لنک دے دیا جائے تو فاصلہ کراچی اور لہور کے درمیان بہت کم ہو جاتا ہے جو کہ ایم ایل ون پہ براستہ ساہی وال بہت زیادہ فاصلہ بنتا ہے کیونکہ یہ ریل گاڑی لمبا چکر کارتے ہوئے لہور سے کراچی جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایف ڈبلیو او کے تحت ایم ایل ٹو جو کہ اٹک سٹی جنگشن سے شروع ہوتی ہے اٹک سٹی جنگشن سے شروع ہو کے زیلا میاں والی تک ریل وے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کا کام بھی ایف ڈبلیو کو دے دیا گیا ہے جو کہ تاحال شروع نہیں کیا جاتا تھا یہ ٹوٹل تین پروجیکٹ ہیں ایک بہاول نگر کا پروجیکٹ جو کہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں نقشے کے ذریعے بھی اور ویڈیوز بنا کے بھی اور دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ ایم ایل ٹو پہ ہے اٹک سٹی جنگشن سے میاں والی تک جبکہ جو ان کا تیسرا پروجیکٹ ہے ان کا تیسرا پروجیکٹ کام کرنے کا جو ریل وے ٹریک کو اپ گریڈیشن کرنے کا ہے اٹک سٹی جنگشن سے ایم ایل ٹو پہ چلتے ہوئے سیون شریف کے راستے کوٹڑی تک ہے ناظرین یہ ٹوٹل تین پروجیکٹ ہیں ایم ایل ٹو پہ حبیب کورٹ جنگشن سے سیون شریف دادو کے راستے کوٹڑی تک ایم ایل ٹو پہ اٹک سٹی جنگشن سے لے کے زلہ میاں والی تک اور برسغیر پاک کو ہند کی ایم ایل ون جو کہ پہلی مین ریل وے لائن تھی بہاول نگر جنگشن سے لے کے سمہ سٹا جنگشن تک ریل وے ٹریک کو اپ گریڈیشن کرنے کا جو کام ہے وہ ایف ڈبلیو او کو دے دیا گیا ہے لیکن فی الحال بہاول نگر سے سمہ سٹا تک ایف ڈبلیو او جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا جائے گا ہم ویسے ویسے ہی آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹ ویڈیوز کے ذریعے فرام کرتے رہیں گے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ نگے بان